فصل في المركبات مادا مکاتبا لا دائما سمیت موجبتا وَإِمْكَانَ الْجُزْرُ الْأَوَّلُ صَالِبًا قَوْلِنَا بِالضَّرُورَةِ لَا شَيْئَ مِنَ الْقَاتِبِ بِسَاقِنِ الْأَفَادِعِ مادا مکاتبا لا دائما سمیت صالبتا بھئے آج ہم مرقبات کی بحث شروع کریں گے موجہات میں سے جو مرقبات ہیں تو پہلے ذرا بسائق پر ایک مرتبہ پھر نظر ڈال لیں بسائق آپ نے پڑے آٹھ ہیں بھئی آٹھ اور کل آپ نے دو نئے پڑے تھے ایک مطلقہ عامہ اور ایک ممتنہ عامہ مطلقہ عامہ جس میں موضوع کے لیے محمول کا ثبوت ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں یا موضوع سے محمول کی نفی ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اور اس کو بلفیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے جیسے آپ کہیں کلو انسانن ظاہکن بلفیل یا آپ کہیں کلو انسانن کاتبن بلفیل تو یہ تو تھا ایجاب میں اور نفی کے اندر کیسے کہیں گے لا شئی امین الانسانی بزاہکن بلفیل یا لا شئی امین الانسانی بکاتبن بلفیل یہ ہے مطلقہ عامہ اس میں بلفیل آتا ہے بھئی بلفیل کا لفظ اور دوسرا آپ نے پڑھا تھا ممکنہ عامہ ممکنہ عامہ مصنف نے آپ کو بتلایا تھا وہ قضیہ ہے جس میں جانب مخالف کی ضرورت کا سلب ہو جانب مخالف کی ضرورت کا سلب ہو یعنی آپ اس میں ایک چیز کے ممکن ہونے کا حکم لگاتے ہیں جب ایک چیز ممکن ہے تو اس کی جانب مخالف کیا ہے معلوم ہوا ضروری نہیں مثلاً مثال ذکر کی تھی انہوں نے کل نارن حارتن بالامکان الہام ہر آگ کا گرم ہونا ممکن ہے ہر آگ کا گرم ہونا ممکن ہے یعنی جب ایجاب حرارت ممکن ہے تو معلومات صلب حرارت ضروری ہے جب ایک چیز ممکن ہے تو دوسری جانب معلومات ضروری نہیں ہے اگر یہ ممکن نہ ہوتا پھر تو دوسری جانب ضروری ہو جانی تھی اگر حرارت ممکن نہ ہوتی تو پھر صلب حرارت ضروری تھا لیکن جب کہہ لیا حرارت ممکن ہے معلومات دوسری جانب ضروری نہیں ہے تو بس جانب مخالف کی جگہ اگر ایجاب ہو تو صلب لے آیا کریں اور صلب ہو تو ایجاب لے آیا کریں دوسری مثال کیا ذکر کی تھی کہ کوئی بھی آگ تھنڈی نہ ہو یہ ممکن ہے یعنی صلب برودت ممکن ہے کیا بنا تھا کوئی بھی آگ تھنڈی نہ ہو تھنڈے ہونے کا ثبوت ہے یا نفی ہے بھئی نفی تو یہ ہے صلب برودت تو صلب برودت جب ممکن ہے تو معلومات ایجاب برودت ضروری نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ ہے ممکن آممہ بھئی ممکن آممہ اور اس کے علاوہ یہ دو تو تھے جن میں قضیہ ایک متلقہ آممہ اس میں بلفیل کی قید ہے ایک یہ ممکن آممہ اس میں بالامکان العام کی قید ہے بھئی اس کے علاوہ جو باقی چھے بسیطہ تھے ان چھے میں سے دو کے اندر دوان کی قید تھی اور چار کے اندر ضرورت کی قید اور پھر میں نے فرق سمجھایا تھا اگر وہ فرق ذہن میں رکھیں تو بڑے ہی آسان ہو جائیں گے بھئی کہ یہ دوان دو قسم پر ہے کبھی دوان ذات کے اعتبار سے ہوگا کبھی دوان وصف کے اعتبار سے یعنی جب تک وہ وصف ہے تو دوان ہے جب تک وصف نہیں تو دوان بھی نہیں اور کبھی وصف کی قید نہیں ہوگی جب وصف کی قید نہیں ہے تو معلوم ہوا دوان کسے اعتبار سے ہے ذات کے اعتبار سے لہٰذا آپ نے کہا کل قاتبین متحرک الاصابعی ماداما کاتبان ہر کاتب کیا ہے متحرک الاصابع ہے بزرورتی یقینی طور پر لیکن کب تک ماداما ہاں دوان دائمان دائمان والی قید اللہ ہے نا ہم دوان کی بات ابھی کر رہے ہیں پھر یہ ضرورت پر بھی آتے ہیں کل قاتبین متحرک الاصابعی دائمان ہر قاتب متحرک الاصابعی ہے ہمیشہ ماداما کاتبان جب تک وہ تو دیکھو آپ نے قاتب پر متحرک الاصابعی اصابع ہونے کا حکم لگایا کہ اس کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہوں گی اور ہمیشہ حرکت کرنے والی ہوں گی لیکن یہ حکم کس اعتبار سے ہے وصف کے ماداما کاتبان کی قید ہے یعنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ وصف کے اعتبار سے ہے تو بس اگر وصف کے اعتبار سے یعنی ساتھ شرط ذکر ہے ماداما کاتبان کی قید موجود ہے تو پھر اس صورت میں یہی عرفیہ عامہ ہوگا اور اگر ماداما کی قید موجود نہیں تو یہی کیا بن جائے گا دائمہ متلقہ بن جائے گا کل فلکن متحرکون اب یہاں ماداما فلکن جیسی کوئی قید موجود ہے نوی کوئی قید نہیں ہے جب کوئی قید نہیں ہے معلوم دوام تو یہاں پر بھی ہے کل فلکن متحرکون دائمہ دائمہ یا بھی سمجھنا ہے یہ قید سے شروع میں ذکر کر دیتے ہیں کبھی آخر میں ذکر کر دیتے ہیں جہاں بھی آپ چاہیں ذکر کر سکتے ہیں اس کو شروع میں کیا ہے آپ اس کو آخر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ جو شرط ہے اسے پہلے ذکر کریں ماداما کاتبان سے پہلے ذکر کیا کریں سب میں اسی طرح جہاں بھی ضرورت کی قید آئی ہے آپ اس کو آخر میں لے جا سکتے ہیں لیکن اگلی قید سے پہلے ذکر کر دیں اگلی قید سے پہلے ذکر کر دیں جیسے کیا تھا دیکھو کل قمر منخصفون کب ہے ہر قمر منخصف وقت حیلولت الارض بینہ و بینہ شامس اس قید سے پہلے بھی ضرورت کو ذکر کریں یا بالکل شروع میں ذکر کر دیں اچھا تو بات چل رہی تھی دیکھئے دوام اگر دوام جو ہے کسی وصف کے اعتبار سے ہے تو وہ ہے عرفیہ عامہ اور اگر دوام ذات کے اعتبار سے ہے تو یہی کیا ہے دائمہ متلقہ ہے اور ضرورت بھی کبھی ذات کے اعتبار سے ہوگی کبھی وصف کے اعتبار سے اور کبھی وقت کے اعتبار سے اگر ذات کے اعتبار سے ہے کہ جب تک ذات موضوع موجود ہے اس وقت تک اس کے لئے یہ محمول ثابت ہے تو ضرورت یہ ذاتی ہوئی تو یہ ضروریہ متلقہ ہوا اور اگر ضرورت کسی وصف کے اعتبار سے ہے جب تک کل قاتب متحرک الافادع بے ضرورتی دیکھو ضرورت کی قید آگئی لیکن ساتھ کیا آیا مادامہ قاتبان جب تک وہ تو یہ ضرورت مقید ہے کس کے ساتھ وصف کے ساتھ تو معلوم ہوا یہ کون سی ضرورت ہے ضرورت ضرورت وصفی ہوئی تو یہ مشروطہ عامہ ہوا اور پھر کبھی ضرورت مقید ہوگی وقت کے ساتھ پھر اس میں دو صورتیں ہیں یا تو وقت معین کے ساتھ یا وقت غیر معین کے ساتھ اگر وقت معین کے ساتھ ہے تو یہ وقتیہ متلقہ ہے اگر غیر معین کے ساتھ ہے تو یہ منتشرہ متلقہ ہے بھئی اب مرقبات میں آئیے بھئی دیکھئے دیکھئے بعض اوقات یہ تو تھے قضائے قضائے بسیطہ بھئی یہ بسائت تھے بسائت جن میں صرف ایجاب ہے اور صرف سلب ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قضیہ ذکر کرنے کے بعد دوسرے کے ذہن میں وہم رہ سکتا ہے ایک قضیہ ذکر کر دیا لیکن اس سے کیا ہے دوسرے کے ذہن میں کوئی وہم رہ سکتا ہے اس پر ہو سکتا ہے بات پوری واضح نہ ہو تو پھر ایک دوسرا قضیہ بھی ذکر کرتے ہیں یعنی دو قضیوں کو اکٹھا ذکر کرتے ہیں ایک قضیہ کے اندر ہی کیا کر دیتے ہیں دو قضیوں کو ذکر کر دیتے ہیں کیوں ذکر کرتے ہیں کیونکہ ایک قضیہ سے بات میں کچھ مخاطب سننے والے کے لیے کچھ وہم رہ سکتا ہے ہو سکتا ہے بات اس کو پوری سمجھ میں نہ ہے اس کے پر پوری واضح نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں دوسرے قضیہ کو بھی ساتھ ذکر کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں مرقبہ کیا کہتے ہیں مرقبہ کہتے ہیں تو ایک قضیہ سے کبھی وہم ہوتا ہے کہ شاید مخاطب کو بات پوری سمجھ میں نہ آئے تو پھر ایک کے بجائے کتنے قضیہ ذکر کر دیتے ہیں دو قضیہ ذکر کر دیتے ہیں اور ان دو میں سے ایک قضیہ سراحتن ہوتا ہے دوسرے کی طرف صرف اشارہ کیا جاتا ہے دوسرا قضیہ سراحتن نہیں ذکر ہوتا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی دوسرا سراحتن ذکر ہو پھر تو بقاعدہ دو قضیہ بن گئے یہ ایک ہی قضیہ ہوتا ہے لیکن اس میں ایک قضیہ پورا ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف صرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مرقبہ کہتے ہیں اور اشارہ یہ بتلائیں گے آپ کو کہ لا دائیمن لا دائیمن کے ذریعے اشارہ ہوگا یعنی یقوع لا دوان کے ذریعے اشارہ ہوگا یا لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوگا کس کے ذریعے لا دوان کے ذریعے یا بھئی یہی بفائیس آگے بھی آ رہے ہیں جو آپ نے پڑھ لیے صرف اب اتنا کریں گے کسی میں لا دوان کی قید آئے گی کسی میں لا ضرورت کی قید آئے گی سورہ سمجھ میں آگئے یہی قضیہ ہوں گے انہی کے ساتھ صرف اب کیا لگ جائے گا لا دوان یا لا ضرورت اور یہ لا دوان اور لا ضرورت کے ذریعے دوسرے قضیہ کی طرف اشارہ ہوگا دوسرے قضیہ کی طرف اشارہ ہوگا اور کس کی طرف اشارہ ہوگا یاد رکھئے لا دوان کے ذریعے اشارہ ہوگا مطلقہ عامہ کی طرف لا دوان کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوگا یہ ذہن میں ہونا چاہیے اب آپ کو جگہ جگہ آپ نے ہی مجھے بتانا ہے لا دوام کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوگا مطلقہ عامہ کون سو ہوتا ہے مطلقہ عامہ مثال ابھی کیا پڑھی آپ نے کلو انسانین زاہکون بیل فیل یہ جس میں بیل فیل تھا یہ ہے مطلقہ عامہ تو لا دائمن کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوگا مطلقہ عامہ اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوگا ممکنہ عامہ کس کی طرف ممکنہ عامہ دوہرائے بھئی لا ضرورت کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوگا ممکنہ عامہ اور لا دائمن کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوگا ممکنہ عامہ کی کیا مثال پڑھے شابش یہ ہے ممکنہ عامہ تو اس کی طرف اشارہ ہوگا کس لفظ کے ذریعے لا درود اور اس کی طرف اشارہ ہوگا کس کے ذریعے لا دوام کے ذریعے بس اتنی بات خوب یاد رکھیں کہ لا دوام کے ذریعے اشارہ ہوگا متوقع عامہ کی طرف اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوگا ممکنہ عامہ کی طرف اور پھر ان کو یہ کون کون سے ہوتے ہیں وہ ذہن میں ہونا چاہیے مطلقہ عامہ وہ تھا جس میں بلفیل کی قید تھی اور دوسرا کیا تھا ممکنہ عامہ وہ بھی بلکل اسی طرح تھا بس اس کے اندر امکان العام کی قید بوا کرتی تھی یہ ممکن ہے سورت سمجھ میں آگئی تو آپ دیکھئے یہی وہی بسیطہ آئیں گے اور ان کے ساتھ لا دوام یا لا ضرورت کی قید ہوگی لا دوام کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہوگا مطلقہ عامہ اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہوگا ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا ممکنہ عامہ کی طرف اور پھر یاد رکھئے کہ ان کے ذریعے اشارہ تو ہے مثلا لا دوام کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف مطلقہ عامہ کی طرف اب یہ آئیں گے دو قضیے وہی کوئی ایک بسیطہ ہوگا جو پیچھے پڑ چکے اور آخر میں کیا قید ذکر ہوگی آخر میں قید ہوگی لا دائیمن مثلا ذکر ہو جائے گا یعنی وہی لا دوام لا دائیمن ذکر ہو جائے گا لا دائیمن کے ذریعے معلوم ہوا دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہے اور اگر لا ضرورت ہے گا تو وہاں بھی سمجھ جائیں گے کہ اس کی طرف فلا قضیے کی طرف اشارہ ہے اور یہ جو پہلے والا قضیہ اور یہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ دوسرا قضیہ جو ساتھ ذکر ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے کیا بات میں نے کی بھئی وہی ایک بسیطہ ذکر ہوگا اور اس کے آخر میں کیا ہوگا لا دائیمن یا لا بزرورت اب یہ پورا قضیہ ذکر آخر میں لا دائیمن یا لا ضرورت کی قید موجود ہے تو یہ جو لا ضرورت یا لا دائیمن ہے اس کے لئے کیا کیا جا رہا ہے کسی دوسرے قضیہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو یہ جو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ والا اور وہ جو ماقبل میں پورا قضیہ ہے یہ دونوں دوسرے کے مخالف ہوں گے یعنی ایک میں اگر ایجاب ہے تو دوسرے میں کیا نکالنا سلب اور اگر پہلے میں سلب ہے تو دوسرے میں کیا نکالنا ایجاب نکالنا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایک میں ایجاب ہے تو دوسرے میں سلب آئے گا اور اگر پہلے میں سلب ہے تو دوسرے میں ایجاب آئے گا دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے تو دیکھو ایک ہی قضیہ کے اندر ایجاب بھی آ گیا اور سلب بھی آ گیا اس لئے اس کو مرفقہ ب嗑ا کہتے ہیں بفائش میں صرف ایجاد تھا یا صرف سلق تھا اس میں ایجاد تو مثلا سراختن ہے تو سلق کی طرف اشارہ ہو جائے گا یا سلق سراختن ہے تو ایجاد کی طرف اشارہ ہو جائے گا تو جو آپ نے قضیعہ نکالنا ہے وہ پہلا موجبہ ہے تو اس کو آپ نے کیا نکالنا ہے سالبہ اور اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا کیا نکالنا ہے موجبہ نکالنا ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اور ہاں یہ تو تھا ایجاب و سلب میں یعنی کیفیت کو آپ نے بدلنا ہے جو دوسرا قضیہ نکالیں گے اس میں کیا کریں گے کیفیت کو بدل دیں گے پہلے میں ایجاب تھا تو اس میں کیا نکالنا سلب پہلے میں سلب ہے تو دوسرے میں کیا نکالنا ہے تو کیفیت کو بدلنا ہے لیکن مقدار کو برقرار رکھنا ہے کس کو مقدار کو برقرار بھئے دیکھیں ابھی تک جو مثالیں انہوں نے ذکر کی نہ سارے کلی ذکر کیے کلو انسانین کلو قاتبین لیکن یہ تو کلی ہیں جوزی بھی ہو سکتے ہیں بعض کی قید کے ساتھ بھی یہ آ سکتے ہیں آپ نے قیدوں کے اعتبار سے دیکھنا ہے کل یا جوز کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کرنا قید دیکھنی ہے کہ بھی ضرورت کی قید ہے تو یہ ضروریہ مطلقہ ہے اگر ضرورت کی قید کے ساتھ مادامہ کی قید بھی ہے تو معلوم ہو یہ کونسا ہے مشروطہ آنما ہے وغیرہ بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو کل اور بعد وہ آپ نے برقرار رکھنا ہے دیکھو ایک قضیہ سراہتاً ذکر ہے دوسرے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے پہلا اگر موجیب ہے تو دوسرا کیا نکالنا ہے سالے بازے بے کو قیفیت بدل لینی ہے لیکن مقدار برقرار رکھنی ہے اگر پہلا کلی ہے تو دوسرا بھی کیا نکالنا کلی اگر پہلا جوزی ہے تو دوسرا بھی کیا نکالنا جوزی نکالنا ہے سورت سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے بھئی فصلن فی المرکباتی یہ فصل ہے مرکبات کے بیان میں یعنی وہ موجہات جو مرکبات ہیں المرکبت قضیتن مرکبہ وہ ایسا قضیہ ہے رکھ کی بات حقیقت دیکھو قضیتن نکرہ ہے اور رکھ کی بات اس کے بعد فیل آیا نکرہ کے بعد فیل آیا تو وہ اس کے عمومن صفت بنتا ہے اور موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں موصوف کون یہاں پر قضیہ اس سے پہلے میں دیکھنا ایسا کا لفظ لاؤں گا اور رکھ کی بات کو اس کی صفت بناوں گا تو المرکبتو ہے مبتدہ اور قضیتن رکھ کی بات حقیقتوہا من ایجابی وصلبی یہ ساری کیا ہے اس کی خبر یہ موصوف صفت مل کر خبر بن رہے ہیں تو کہتے ہیں المرکبتو قضیہ مرکبہ جو ہے قضیتن وہ ایسا قضیہ ہے رکھ کی بات حقیقتوہا کہ مرکب ہو اس کی حقیقت میں ایجابی وصلبی ایجاب اور صلب یعنی دیکھو دونوں چیزوں سے مرکب ہے بفائت میں یا صرف ایجاب ہوتا تھا یا صرف صلب ہوتا تھا یہ مرکب ہوگا ایجاب اور صلب دونوں ہوں گے البتہ ایک ہوگا سراحتن اور دوسرا ہوگا اشارتن تو کہتے ہیں اور اچھا بھئے جب ایجاب اور صلب دونوں اس کے اندر آ رہے ہیں تو اس کا نام اس کو موجیبہ کہیں گے یا صالبہ کہیں گے اس میں تو ایجاب بھی ہے اس میں تو صلب بھی ہے ایجاب ہوتا تھا تو ہم موجیبہ کہتے تھے صلب ہوتا تھا تو ہم صالبہ کہتے تھے اس میں تو دونوں آ رہے ہیں اب اس کو موجیبہ کہیں گے یا صالبہ کس طرح نام رکھیں گے کہتے ہیں نام رکھتے وقت پہلے جز کو دیکھنا ہے نام رکھتے وقت پہلا پورا جو ایک کی طرف تو آخر میں اشارہ ہوگا لیکن یہ جو پہلا حصہ پورا ہے اس پہ نظر کرنا اگر اس میں اجاب ہے تو اس کو موجبہ کہیں گے اگر اس میں سلب ہے تو اس کو سالبہ کہیں گے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں والے اعتبار اُفی تسمیتی ہاں موجبتن او سالبتن لِل جز الاولی اور اعتبار اس کا نام رکھنے میں موجبہ یا سالبہ کس کا اعتبار ہے وہ لِل جز الاولی پہلے جز کا اس کا نام موجبہ یا سالبہ رکھنے میں اعتبار پہلے جز کا ہے فَإِنْكَانَ الْجُزْءُ الْاولُ موجبن پس اگر پہلا جز جو تھا وہ موجبہ تھا فَقَوْلِكَ جیسے کہ آپ کا قول بِزْضَرُورَتِ كُلُّ قَاتِبٍ مُتَحَرِّقُ الْأَفَابِعِ مَا دَامَ قَاتِبًا بھئی دیکھئے مجھے پہلے بتائیے یہ کونسا قضیہ ہے دیکھئے کُلُّ قَاتِبٍ مُتَحَرِّقُ الْأَفَابِعِ ہر قَاتِبٍ مُتَحَرِّقُ الْأَفَابِعِ بِزْضَرُورَتِ کونسی قیدہ آگئی بِزْضَرُورَتِ اور ضرورت عام ہے یا کسی وصف کے ساتھ ہے وصف کونسا وصف قضیہ پہ نظر رکھیں مَا دَامَ قَاتِبًا مَالُمُوا یہ کونسی ضرورت ہے ضرورتِ ضرورتِ وصفی ہے شاہ باش بھئی اور ضرورتِ وصفی کس کے اندر آتی تھی مشروطہ عامہ کے اندر عرفیہ میں دوام وصفی تھا اس میں کیا ہے بھئی عرفیہ عامہ میں دائمان کی قید تھی ضرورت کی تو قید ہی نہیں تھی مشروطہ عامہ میں ضرورت کی قید ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ دیکھیں بِز ضرورتِ کُلُّ قَاتِبٍ مُتَحَرِّقُ الْأَفَابِعَ مَا دَامَ قَاتِبًا یہ دیکھو مَا دَامَ قَاتِبًا یہ ہے آخر میں شرک ذکر ہو رہی ہے کیا ذکر ہو رہی ہے شرک اور بِز ضرورت کو کہاں لے کر آئے قضیہ کے بلکل شروع میں تو یہ جو بِز ضرورت اور بِدوان کی قید ہے اس کو بلکل شروع میں بھی لاسکتے ہیں اور اس قید سے پہلے بھی لاسکتے ہیں بِز ضرورت تو ذرا آگے لے جاؤ پھر بات ایک ہی ہے کُلُّ قَاتِبٍ مُتَحَرِّقُ الْأَفَابِعِ بِز ضرورتِ مَا دَامَ قَاتِبًا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ قیدیں آگے پیچھے ہو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا بھئی آگے دیکھو لَا دَائِمًا یہ بھی اسی قضیہ کا جوز ہے تو پورا قضیہ کیا ہوا بِز ضرورتِ کُلُّ قَاتِبٍ مُتَحَرِّقُ الْأَفَابِعِ مَا دَامَ قَاتِبًا لَا دَائِمًا اب بتائیے بھئی پہلے جوز میں قُلُّ قَاتِبٍ مُتَحَرِّقُ الْأَفَابِعُ ایجاب ہے یا سلب ہے ایجاب جب اس میں ایجاب ہے تو لَا دَائِمًا میں کیا ہوگا سلب ہوگا لیکن نام ہم نے کس جوز کو دیکھ کر رکھنا ہے پہلے جو اور پہلے میں کیا ہے ایجاب تو اس کو کیا کہیں گے موجبہ شابش تو کہتے ہیں سمیت موجبہ تن تو اس کو موجبہ کہیں گے وَإِنْ قَانَتِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ سَالِبًا اور اگر پہلا جو سالبہ ہوا کہ قولنا جیسے ہمارا یہ قول ہے بِزْضَرُورَتِ لَا شَيْءَ مِنَ الْقَاتِبِ بِسَاقِنِ الْأَفَابِعِ مَا دَامَا کَاتِبًا لَا دَائِمًا اب بتائیے پہلا جو سالبہ سالبہ تو سمیت سالبہ تن تو اس کو سالبہ کہیں گے اچھا بھئی ذرا پھر آؤ یہ دو مثالوں پر دیکھئے بِزْضَرُورَتِ كُلُّ قَاتِبٍ مُتَحَرِقُ الْأَفَابِعِ مَا دَامَا کَاتِبًا یہ ایک قضیہ موجبہ ہے اور لا دائمن یہ کس کی طرف اشارہ ہے دوسرے قضیہ کی طرف اور وہ کیا ہے سالبہ تو اب سالبہ بنانا ہے ہاں ذرا نکالیں لا دائمن میں نے بتایا تھا لا دوام کی ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوگا مطلقہ آمہ کی طرف اور لا ضرورت کی ذریعے ممکنہ اب یہاں پر لا دائمن آیا اور لا دائمن کی ذریعے اشارہ کس کی طرف مطلقہ آمہ کی طرف تو یہاں ہم اب آپ نے مطلقہ آمہ بنانا ہے اور مطلقہ آمہ کس طرح کا بنانا ہے ماقبل میں کیا ہے ایجاب تو یہاں وہ مطلقہ آمہ مطلقہ آمہ کس طرح کا نکالنا ہے سالبہ نکالنا ہے سالبہ نکالنا ہے اچھا اور یہ تو تھا کیفیت بدل دی پہلا موجیب ہے آپ نے کہاں نکالنا ہے سالبہ اور لیکن نقدار ہوئی رکھنی ہے پہلا کلی ہے تو دوسرا بھی کیا نکالنا کلی اگر پہلا جلزی ہوتا تو ہم بھی کیا نکالتے ہیں اب نکالیں گے بھئی دیکھئے بھئی ہم سالبہ بنا رہے ہیں نا اور کلی بنانا ہے تو سلدے کلی کے لیے سور کیا استعمال کرتے تھے لا شیعہ شعبہ تو دیکھئے یہاں ہے کلو کاتبین متحرک اللہ صحابہ ہم کیا کہیں گے لا شیعہ مین القاتبی آگے اوہو بلکل یہی نکالنا ہے جو ہے اس وقت کسی چیز کو نہیں شیڑنا آپ نے جو لفظ ہیں سارے وہی رکھنے صرف سلد کرو لا شیعہ مین القاتبی بی متحرک وہی یہاں میں متحرک اللہ صحابہ ہے نا ساکن اللہ صحابہ کی طرف نہیں جانا یہ آپ بدل کیوں رہے ہیں میں نے بتلایا صرف اجاب اس خلق کو بدلنا ہے مقدار وہی رکھنی ہے چیز بھی وہی رکھنی ہے محمول اسی کو رکھنے آپ نے محمول کیوں بدل رہے ہیں آپ کلو کاتبین اللہ شیعہ مین القاتبی بی متحرک ال افعہ آئی اور بل فیل صرف بل فیل کی قید رہ گئی باقی پورا ہو گیا تو کیا بن گیا لا شیعہ مین القاتبی بی متحرک ال افعہ بل فیل کیا مانا ہوا انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا دیکھو اب غور کرو ترجمے پہ بِز ضرورت کلو کاتب ان متحرک ال افعہ یقینی طور پر ہر قاتب اس کی انگلیاں کیا ہیں ہلتی ہیں حرکت کرتی ہیں ہر قاتب کی انگلیاں یقینی یقینی طور پر حرکت کرتی ہیں لیکن کیا ہر وقت یا جب اُس لکھتا ہے جب تمہ دامہ قاتبا وہ اس وقت اس کی انگلیاں ضرور ہلتی ہیں یہاں یہ تھا اچھا معلوم ہوا یہاں ضرورت کون سی ہے ذاتی ہے وصفی ہے یا وقتی ہے ضرورت وصفی ہے یہ ضروری ہے اس کی انگلیوں کا حرکت کرنا لیکن جب یہ وصفے کتابت ہوگا اس وقت ضروری ہے اچھا صرف اس وقت جب ضروری ہے تو معلوم ہوا ہر وقت تو ضروری نہیں معلوم تین زمانوں میں کسی زمانے میں تو انگلیاں غیر متحرک بھی ہوں گی جب وہ کتابت نہیں کر رہا تو اس وقت ساکن ہو سکتی ہیں یعنی انگلیاں تو یہی ہم ذکر کر رہے ہیں کوئی بھی کاتب کہ اس کی انگلیاں متحرک نہیں ہے تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے اندر لازمی بات ہے اس کی انگلیاں کیا ہوں گی غیر متحرک بھی ہوں گی سورت سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی بھئی انگلیوں پہلے ہم نے کہا تھا ہر کاتب کی انگلیاں حرکت ضرور کریں گی لیکن حرکت ضرور کس وقت کریں گی جب وہ کاتب ہوگا وہاں شرط موجود تھی اور ہم نے جو نکالا آگے قضیہ اس میں تو کوئی شرط نہیں اس میں تو جب کوئی شرط نہیں ہے تو کاتب کی انگلیاں ساکن ہو تو ہم نے بھی یہ کہا کل لو کاتب لاش من کاتب بے متحر کے لاش کسی کاتب کے انگلیاں حرکت نہیں کرتی تین زمانوں میں سے کسی زمانے یعنی اس وقت وہ ساکن ہوتی ہیں کسی نے کسی وقت ضرور اس کی انگلیاں کیا ہوتی ہیں ساکن ہوتی ہیں سورة سمجھ میں آگئی بھئی اچھا آگے اگلے قضیے پہ آئیے بے ضرورت لا شیئ من القاتب بساکن الافابع مادام قاتب اجاب ہے یا صلب ہے آگے اگر لا دائمن کے اشارہ ہے کس کی طرف دوسرا کونسا قضیہ لا دائمن کی قید ہے مطلق آمہ اور مطلق آمہ کس قسم کا نکال نا ہے ماں قبل میں کیا ہے سل تو اس کو کیسا نکال نا موجبہ نکال لیں مطلق آمہ وہی موجبہ اسی کو دیکھ کر یہاں ہے لاش امن القاتب وہاں کیا نکال ہوگے گل قاتب جس میں نفی ہے اس میں کیا لائیں گے ایجاب یہاں بھی سب سے نفی ہے تو کل قاتب آگے پھر آپ محمول کو بدر رہے ہیں محمول کو نہیں بدل نا بلکل اسی محمول کو لاؤ کل قاتب سا بن الاس حر قاتب کی انگلیاں سا کن ہیں آگے پورا کرو مطلق آمہ کو بل پہ یہ قضیہ مطلق آمہ نکل آیا بھئی کل قاتب ساکن الاسابع بل فیر ہر قاتب ساکن الاسابع ہے بل فیر یعنی تین زمانہ میں سے کسی زمانے میں یعنی جب وہ کتابت نہیں کر رہا تو اس وقت تو کیا ہوگا یقینی طور پر ساکن الاسابع ہم نے بھی یہ بات کی ہم نے یہ نہیں زمانوں میں سے کسی زمانے میں کیا ہوتی ہیں اس کی انگلیاں ساکن ہوتی ہیں طریقہ سمجھ میں آگیا بھئی اچھی طرح چلئے بس اللہ علم بحقیقت الکلام